السلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے میں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر مس مریم یاکوب ہوں امید ہے پریویس نیکچرز میں آپ کو جتنا بھی پڑھایا جا رہا ہے آپ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ رہے ہوں گے اور ساتھ ساتھ یاد بھی ضرور کر رہے ہوں گے سٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹوپیک ہے سبق نمبر دو اللہ ہمارے ساتھ ہے سبق نمبر دو اللہ ہمارے ساتھ ہے آج ہمینے اللہ ہمارے ساتھ ہے کہ سوالات کرنے ہیں تو سٹوڈنٹس ہم شروع کرتے ہیں ہمارا سوال نمبر ایک ہے قریش مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیوں قتل کرنا چاہتے تھے یعنی جو قریش کے لوگ تھے قریش مکہ کے لوگ تھے وہ ہمارے نبی پاک کو کیوں قتل کرنا چاہتے تھے دیکھیں سردارانے قریش سردارانے قریش یعنی قریش کے سرداروں کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابیاں نہ قابل برداش ہو چکی تھی یعنی کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی بھی کامیابیاں مل رہی تھی جو قریش کے سردار تھے ان کے لیے وہ نہ قابل برداش ہو گئی تھی یعنی کہ وہ ان کو برداش نہیں کر پا رہے تھے اس لیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا نعوذ بلہ فیصلہ کیا سردارانِ قریش کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامیابیاں ناقابل برداش ہو چکی تھی اس کی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا ناؤزباللہ فیصلہ کیا سوال نمبر دو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش مکہ کی سازش کی کیسے خبر ملی یعنی کہ وہ ان کو قتل کر دینا چاہتے تھے تو ہمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے پتہ چلا کہ وہ مجھے جسے قتل کر دینے والے ہیں جو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے وہی کے ذریعے سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سازش کی اطلاع دے دی وہی کہتے ہیں خدا کی طرف سے جو حکم آتا ہے اللہ کی طرف سے جو حکم آتا ہے اس کو وہی کہتے ہیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی طرف سے حکم آیا تھا احکام آیا تھا کہ آپ کو قریش مکہ والے قتل کرنا چاہتے ہیں اس طرح ہمارے نبی پاک کو قریش مکہ کی سازش کا پتہ چل گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے نکل کر کہاں پر ٹھہرے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے چلے گئے تھے اور پھر وہ کہاں پر ٹھہرے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور مکہ سے چند میل کے فاصلے پر ایک غار غارے سور میں ٹھہر گئے غارے سور ایک غار کا نام ہے وہاں پر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے گئے وہاں پر جا کر ٹھہرے رکے قریش مکہ نے غصے میں کیا اعلان کیا جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے گئے تو انہوں نے غصے میں آکر بھی کیا اعلان کیا دیکھیں انہوں نے اعلان کیا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو یعنی حضرت ابو بکر صدیق ان کے ساتھ گئے تھے ان کے ساتھیوں کو گرفتار کرے گا اس کو سو اونٹ انعام میں دیے جائیں گے یعنی انہوں نے لوگوں کو لالج دی کہ ہمارے نبی پاک کو اور ان کے ساتھ جو بھی ان کے ساتھیوں کو جو بھی پکڑے گا اس کو سو اونٹ انعام میں دیے جائیں گے آگے سیرتِ طیبہ کے اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے یعنی کہ اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے سیرتِ طیبہ کے اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت اپنے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل بھروسہ رکھتے ہیں بھروسہ یعنی یقین رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر مشکل میں ان کا ساتھ دیتا ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب مشکل آئی تو ان پر وحی کو نازل کر دیا یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم بھیج دیا اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی طریقے سے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی اسی طرح ہم بھی جب کسی مشکل میں ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری بھی کسی نہ کسی کوئی نہ کوئی طریقے سے مدد ضرور کر دیتا ہے سٹوڈنٹس آج ہم نے کرنی ہے اپنی صورت صورت فیل آپ نے ناظرہ کو بھی ساتھ ساتھ ضرور یاد کرتے رہنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم علم طرقی ففعال ربکا بی اصحاب الفیل علم یجعل قیدہم فی تظلیل وارسل علیہم طیرون عبابیل ترمیہم بہجارت من سجیل فاجعالہم کا اصف معقول تو سٹوڈنٹس یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر آپ نے آج کے ہمارے اس لیکچر کو اچھے سے ریویو کرنا ہے اور اس کا قویز بھی سالو کرنا ہے اگر آپ کو آج کے اس لیکچر میں کوئی سمجھنا ہے یا اس سے متعلق آپ کا کوئی question ہو تو آپ ضرور پوچھئے گا کل کا سٹوڈنٹس ہمارا topic ہوگا سبق نمبر تین اللہ تعالیٰ کے حقوق سبق نمبر تین اللہ تعالیٰ کے حقوق اور جو بھی آپ کو ناظرے میں کہا جا رہا ہے read کرنے کے لئے یاد کرنے کے لئے آپ نے اس کو ساتھ ساتھ انہی لیکچر سے دیکھ کر یاد کرنا ہے آپ کے سلیبس میں ناظرہ کو mention نہیں کیا گیا thank you students take care and allah حافظ